بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو افغانی پلاو کی ریسپی بتانے لگی ہوں اور یہ میں نے عید کی جو پارٹی کی تھی اس کے اندر میں نے یہ بنایا تھا اور ساتھی اچار گوش بھی تھا اس کی بھی ریسپی اپلوڈ ہو چکی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس میں آپ کو پہلے سے مٹن کی یا بیف کی جخنی بنا کر رکھنی ہے ویسے بیف کا جو ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے افغانی پلاو لیکن میرے پاس مٹن تھا اس لئے میں نے مٹن کا بنایا ہے تو اس طرح سے آپ نے پہلے اس کی جخنی جو ہے وہ ککر میں بنا کر رکھ لینی ہے پھر آپ نے تھوڑا سا آئل دیکچی میں ڈالنا ہے about half cup اور اس میں پھر آپ نے تھوڑا سی پیاز ڈالنی ہے پیاز پرائے ہو رہی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ نمک اور اس کے علاوہ اس میں چینی بھی ڈلتی ہے اور یہ مجھے پہلے بہت عجیب لگا تھا سنتی ہے کہ اس میں چینی ڈلتی ہے لیکن افغانی پلاو میں یہ ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ اسی سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے یہ 4 ٹیبل سپونز بھر کے اس میں چینی ڈال دی ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیا تو وہ تھوڑا سا ہلکا سا نا کیرامل سا ہو جاتا ہے اب میں ساری جو جکنی میں جو بوٹیاں تھی وہ میں ساری ایڈ کر دوں گی اور ان بوٹیوں کو میں تھوڑا سا فرائے کروں گی اب آپ نے اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالنا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی کالی مرچے ڈالی تھی دارچینی ڈالی تھی بڑی الائچی ڈالی ہے اور دارچینی ڈالی ہے تو یہ سب چیزیں آپ اس میں ایڈ کر دیں اور تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو بھوننا ہے تھوڑا اور اور بوٹیوں کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ٹوٹے نہیں کیونکہ وہ تھوڑا پہلے گلی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں لسن ادرک کا پیس ڈال دینا ہے اور تھوڑا اور بھوننا ہے لسن ادرک اس میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ گوشت کی بنا سمیل رہ جاتی ہے تو اس لئے آپ نے لسن ادرک ضرور ڈالنا ہے بوٹیاں ہم نے ساری ایڈ کر دی تھی اور بھون لی ہیں اب وہی جکنی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بوائل آنے دیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تو میں نے اپنے گیسٹ کے حساب سے چاول اور گوشت وغیرہ لیا تھا آپ لوگ بھی اپنا اس کے اندازے کے حساب سے چاول اور گوشت لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چاولوں کو جفنی میں گلنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کو بوائل آ رہا ہے اور ہم سورا سا کم کی طرف رکھیں گے کیونکہ بعد میں پانی ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر زیادہ پانی ڈال دیں گے تو نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے کم کی طرف رکھیں اور بعد میں اٹھ کرتے رہیں تو اب یہ پلاو ریڈی ہو چکا تھا اور اس میں سے بہت مزدار خوشبو آ رہی تھی اور جو ہے نا پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل چکی تھی اور بہت ہی مزے کی خوشبو ہوتی اس کی تو اس کے بعد میں نے یہ گاجریں ایسی لمبی لمبی کاٹ کے رکھی ہوئی تھی باریک اور لمبی اور پھر میں نے اس کو آئل کے اندر ڈیپ فرائے کر لیا تھا اور ڈیپ فرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے ٹیشو پیپر کے اوپر اس کے لئے میں نے کالی والی کشمش لی تھی کیونکہ یہ زیادہ پیاری لگتی ہے چاولوں کے اوپر بلیک کشمش ورنہ اگر آپ کے پاس بلیک نہیں ملی تو آپ دوسری والی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں بادام بھی ڈال دی تھی آپ اور بھی کوئی نٹس آپ کے پاس ہیں جیسے سرف کرنا ہے تو میں نے تو ویسے کیونکہ ٹھنڈ تھی تو اس لئے میں نے دیکچی میں سرف کر دیا تھا تو اگر جس طرح آپ نے ڈیش میں نکالنا ہے تو پھر آپ ڈیش کے اوپر اس کے ساتھ اس کو گارنش کر دیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور چاولوں کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت ہی ڈیلیشیوس ہوتا ہے افغانی بلاو میں سے دھوئے نکل رہے ہیں اب میں اس کے اوپر یہ گاجرے فرائی ہوئی بھی ڈال رہی ہوں اور دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آتا ہے اس کے اوپر اور ہمیں اس کے اوپر یہ کشمش اور جو ہمارے نٹس تھے وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا لوکاری اور کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں اور یہ واقعی کھانے میں بھی بہت مزگا تھا تو وہ جو چینی شروع میں ڈلتی ہے اس سے ایک بہت اچھا سا اس کے اندر فلیور آتا ہے افغانی پلاو کا تو یہ بلکل سی ریسپی ہے میری اور کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے بلکل اور سیمپل سی ہے اس میں صرف آپ نے چینی آئیڈ کرنی ہے اور پلاو دم کرنا ہے اور اوپر سے یہ ڈالنا ہے اور یہ بہت مزگا بنے گا اور اس کے ساتھ آپ نے ٹیمارٹر کی چٹنی ضرور بنانی ہے وہ میں نے ریسپی پہلے بھی ڈالی ہوئی ہے چینل پہ ٹومیٹو چٹنی کے نام سے تو وہ آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ مجھے لگ رہا آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا یہ بہت مزگا تھا تو ضرور یہ ٹرائے کریں نیکس ٹائم جب آپ کی گیسٹس آئیں تو انشاءاللہ دیکھنا بہت مزگا بنے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ کریں اور میری چینل کو بھی شیئر کریں میری ویڈیو کو بھی شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ